سامباد کی عدالت سے بانی پی ٹی آئی کو اخلاقی پستی کے جرم میں سزا سنائی گئی سزا تاحال معتل یا کل ادم خرار نہیں ہوئی لاہور کے حلقہ انہیں 122 سے بانی پی ٹی آئی کے قاضات نامزدگی مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آئین کے آرٹیکل 63-1 کے تحت نائحل کیا گیا شکایت پنندہ کے اعتراضات قانونی ہیں مسلمی قنون کے راہنما میاں نصیر احمد نے اعتراضات دائر کیے تھے سعودی ولی احد سے بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی کو ملنے والے تین ارب سولہ کروڑ کے تحفوں کی قیمت پاکستان میں ایک کروڑ اسی لاکھ لگائے گئی تحائف کی آدھی قیمت نبوے لاکھ ادا کر کے بانی پی ٹی آئی اور بشہ بی بی نے اپنے پاس رکھ لیے نائب ریپورٹ کے مطابق دبئی سے تخمینہ لگوانے پر معلوم ہوا کہ خزانے کو ایک ارب 57 کروڑ 37 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا پاکستان میں کوئی ادارہ سعودی شہزاز سے ملے جیلری سیٹ کی قیمت نہ جان سکا پاکستان میں سرکاری افسران کے خلاف رشوت یا مالی فوائد لے کر کم قیمت بتانے کے ثبوت نہیں ملے جس کی وجہ سے سرکاری افسران کو ملزم نہیں بنایا گیا بانی پی ٹی آئے شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی سبیت پارٹی کی اہم قیادت کے کاغذات نامزد کی مصطرت تحریک انصاف سرہ پہتجاج آر او کے فیصلوں پر ٹریبنل سے رجوع کرنے کا اعلان لطیف خوصہ کا نوے فیصد اہم رہنماؤں کے کاغذات نامزد کی مصطرت کیے جانے کا دعوی جو ایمین پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر خان نے کہا کہ ریاستی مشنوری پوری شدت سے پی ٹی آئے کے خلاف متحرک ہے رہنماؤں پی ٹی آئے اصد قیسر کا کینہ ہے کہ یہ صرف اور صرف نواز شریف کو وزرعظم بنانے کے لیے اوچھے ہتکنڈے ہیں کسی ایک نون لیگی رہنماؤں کے کاغذات مصطرت نہیں ہوئے پی ٹی آئے کے مرکزی سیکرٹری اقلاعات روف حسن کا انتخابی عمل کی شفافیت پر سوال سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کاغذات نامزد کی مصرد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلوں کا عمل آج سے شروع الیکشن ٹریبنل میں اپیلوں پر فیصلے چار سے دس جنوری دوہزار چوبیس تک کیے جائیں گے امیدواروں کی حتمی فیرست گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو آویزہ کی جائیں گے قومی اور صوبائی اسملی کی چار نشستوں سے کاغذات نامزد کی مصرد ہونے پر سردار اختر منگل کا شکوہ ایک بیان میں کہا نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر سزا ہوئی نائحل بھی قرار دیا گیا تھا لیکن نواز شریف کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیے گئے لگتا ہے کہ ہماری باتیں اور پارٹی کا موقف حاکموں کو پسند نہیں آیا سردار اختر منگل کے کاغذات نامزد کی مصرد کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر نے فیصلے میں لکھا کہ اختر منگل کے پاس یو اے ای کا اقامہ ہونے پر کاغذات نامزد کی مصرد کیے گا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے یقصہ ہونی چاہیے صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی رہنما یوسف رضا کی علانی کا مطالبہ کہا کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتی جنوبی پنجاب سے مسیحی برادری نے پیپلز پارٹی کو حمایت کا یقین دلا ہے تلکیاں اور کڑوی یادیں بھلا دیں ایک نئی امید نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں دوہزار تئیس کا آخری سورج غروب ہونے کو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کے استقبال کی تیاریاں دوہزار چوبیس کا آغاز سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں ہوگا آکلینڈ کے سکائر ٹاور پر آتش بازی ہارور بریج پر لائٹ شو ہوگا شام چھے بجے سیڈنی ہارور پر آسٹریلیا کے شہری فائرورکس کے ساتھ نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے ہانگ کانگ کے وکٹوریا ہارور دبائی کے برچ خلیفہ لنڈن آئے اور نیویارک کے ٹائم سکوئر پر لوگ جشن منانے جمع ہوں گے پاکستان میں فلسطینیوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے نئے سال کا ساتھ کی سے استقبال آج دوہزار تئیس کا آخری دن ہے دنیا بھر میں لوگ نئے سال کی آمد کا جشن منائیں گے لیکن غزہ میں آج بھی بارود برس رہا ہے اسرائیلی جاریت رکنے کا نام نہیں لے رہی آج بھی ڈیر سو سزائید فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا دوہزار تئیس کے آخری تین مہینے فلسطینیوں پر قیامت بن کر گزرے اسرائیل کی جانب سے مسلسل برسایا جانے والا بارود اکیس ہزار سزائید فلسطینیوں کی جانے لے گیا غزہ کے مظلوم دعا گو ہیں کہ نئے سال کا سورج اہل فلسطین کے لیے امن و سکون اور اسرائیلی مظالم سے جلد نجات کا پیغام لے کر تلو ہو کیونکہ اسرائیلی وزرعاصم نیتنیاہو نے آج ہی اعلان کیا ہے کہ جنگ مہینوں تک جاری رہے گی سال نو کے موقع پر کراچی میں ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ ہوای فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درش کیا جائے کراچی پولیس چیف کا اعلان نگرا وزر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ کا کنہ ہے کہ ہوای فائرنگ کے معاملے پر زیرو ٹولرنس ہے خوشی منانے سے کوئی نہیں روک رہا لیکن ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی پنجاب پولیس کی جانب سے بھی ہوای فائرنگ، ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا اعلان آئی جی کی شہریوں کو خلاف ورزی کرنے والوں سے متعلق شکایات ون فائر پر کرنے کی اپنی سیکیورٹی فورسز کے ظلہ آوران کے علاقے مشکعی میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن پانچ دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن دہشتگردوں کی موجود کی کی اطلاع پر کیا گیا سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تباطلہ دہشتگردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیئے گئے کاروائی کے دوران، اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کا زخیرہ برامت ٹک ٹاک بنانے پر بہنوں میں معمولی سی تقرار چھوٹی بہن کی جان لے گئی پولیس کے مطابق گزرات میں سرائے علمگیر میں ٹک ٹاک بناتے ہوئے دو بہنوں میں تقرار پر بڑی بہن نے فائرنگ کر دی گولی لگنے سے چھوٹی بہن شدید زخمی ہو گئی زخمی بہن اسپتال متقلی کے دوران دم توڑ گئی پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا واقعے کا مقدمہ درج تفتیش جاری گرڈو تھرمل پاور ہائی ٹرمیس ٹرانسمیشن کے سوچ یارٹ میں آگ لگنے سے پانچ سو کیوی کی تین لائن ٹرپ کر گئی سندھ پنجاب اور بلوچستان کے مختلف شہروں کو بجلی فراہمی معطل حکام کے مطابق پانچ سو کیوی کی ہائی ٹرانسمیشن لائن میں دھماکا ہوا تھا فنی خرابی شدید دھند کے باعث پیش آئی آگ پر فوری قابو پا لیا گیا بجلی بہن کرنے کی کوششیں جاری ملتان بہالپور ڈی جی خان مزفرگر اور راجنپور کے مختلف علاقوں میں بجلی بہن لاہور میں خوشت سردی سے نمونیا کے کیسز بڑھنے لگے مارکٹ میں دواؤں کی قلت میڈیکل سٹور مالکان کا کہنا ہے کہ لوگ نمونیا ویکسین لینے آ رہے ہیں لیکن اس کی سپلائے نہیں آ رہی صدر فارمسیسٹ لیگل فورم نے کہا ہے کہ نمونیا کا سیزن ہے اور فارما والے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں میڈیکل سٹورز نمونیا ویکسین بلیک میں بیش رہے ہیں سردی بڑھنے سے بجلی کی طلب کم لیکن لوٹ شیڈنگ جاری پنجاب کے مختلف شہروں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا تین اور دہات میں چھ گھنٹے ہو گیا سردی بڑھنے سے گیس کی طلب میں اضافہ متعدد علاقوں میں گیس خائب بیشتر علاقوں میں گیس پریشر کم چولے بھی ٹھنڈے پڑ گئے تندور اور ہوتل مالکان مہنگی الپی جی استعمال کرنے پر مجبور پلوں پر لگی حفاظتی بار سڑک پر لگی گر لے بجلی کے کھمبے یا گٹر کے دھکن سریعے کی تلاش میں نشے کے آدھیوں اور چوروں نے شہر کراچی کا ہلیا بگاڑ دیا دو پیسوں کے چکر میں شہریوں کی جانے بھی داؤ پر لگ گئیں دندہارے اور سریعام سریعہ چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں انتظامیاں کے آنکھیں بند ہونے اور کوئی ایکشن نہ لیے جانے سے وارداتیوں کے حوصلے بڑھ گئے حسن سکوئر کے پول کی ریلنگ کھول کر تین چور پیزل چلتے بنے جیو نیوز کے ویڈیو نشر کرنے پر پولیس حرکت میں آئی تین میں سے دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا اسلامباد میں بلوچ ایک جہتی کمیٹی کا دھرنا آٹھ میں روز میں داخل خواتین بچے اور بزرگ مظاہرین کیمپ میں موجود پولیس نے دھرنے کے اطراف خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں ایف بی آر نے سال دوہزار تئیس کے لیے چھپن لاکھ چھانوے ہزار غیر ریجسٹر ٹیکس دہندگان افراد کو نوٹس جاری کر دیئے ترجمان کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے میں نان فائلرز کے ٹیلی فون کنیکشن منخطہ کرنے کا منصوبہ ہے آئی ایم ایف نے زیادہ زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی شرط آئیت کر رکھی ہے کوئیت چودہ سو پچاس میگا وارٹ کے غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے تیس فیصد حصص خریدے گا حکومت غازی بروتھا کے شیئرز کی فروغ سے اسی سے نوے کروڑ ڈالر حاصل کرنا چاہتی ہے جو دیامر بھاشا ڈیم پر خرچ کیے جائیں گے وابڈا کے عالی حکام کا کہنا ہے کہ کوئیت کی سرکاری کوئیت انویسمنٹ ایتھارٹی کی زیلی کمپنی اور وابڈا اس فروغ کیلئے مشیر تیونات کریں گے اکسٹھ فیصد تاجر کاروباری مستقبل سے پور امید گزشتہ سروے کے مقابلے میں اعتماد اکیس فیصد بڑھا مایوسی کا اظہار کرنے والے تاجروں کی شرح تئیس فیصد گھٹ کر ارتیس فیصد ہو گئی یالپاکستان نے بزنس کانفیڈنس انڈیکس کی نئی سروے رپورٹ جاری کر دی سروے میں موجودہ کاروباری صورتحال کو بہتر کہنے والے تاجروں کی شرح بارہ فیصد اضافے کے بعد انانچاس فیصد کاروباری صورتحال کو خراب کہنے والوں کی شرح تیرہ فیصد کمی کے بعد پچاس فیصد پر آگئی مہنگائی اور یوٹیلٹی ویلوں میں اضافہ تاجروں کے اہم مسائل مصر فیحست سیاسی عدم استحقام پر تشویش میں اضافہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگ سیب کا پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے انٹریوز کا سلسلہ مکمل ہونے کا اعلان کہا پارلیمانی بورڈ جلد اپنے حتمی فیصلوں کا بازابتہ اعلان کرے گا نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت اس جمہوری عمل میں مل بھر سے پارٹی کے تئیس سو امیدواروں کی انٹریوز ہوئے ایک سو چوراسی گھنٹے پر محیط عمل میں مرد و خواتین امیدواروں کو بڑی تسلی سے سنا گیا اور ان کی تجاویز پر غور کیا گیا کی ایم سی نے مختصر وقت میں نو سو اسی ملین روپے اپنے ذرائع سے اکٹھا کیے جو ایک روپے بھی اکٹھا کریں گے کراچی کے کام آئے گا میر کراچی کی پریس کانفرنس مرتضی وحاب نے بتایا کہ تئیس مارس دوہزار چوبیس تک پاکستان کا پہلا میٹرپولٹن میوزیم کھولا جائے گا بلدیہ عثمان نے فیصلہ کیا ہے کہ تاریخی ورثے پر کام کریں گے دنسو ہال کی تزین اور آرائش کے لیے کام شروع کر دیا لاہور کا چھڑیا گھر مکمل طور پر نیا اور منفرد نظر آنا چاہیے انتظار کیے بغیر پرانے سٹرکچرز کو گرائے جائے نگرہ وزرعالہ پنجاب کی ہدایت موسن نکفی نے لاہور چھڑیا گھر کی اپگریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا کہا جانوروں کے لیے عالمی میار کے پنجرے بنائے جائیں موسن نکفی کی شیروں اور دیگر جانوروں کی خوراک اور دیکھ بال پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت مغربی کنارے کے نور شمس پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج کا نیا چھاپا ڈرون سے بھی حملہ متعدد فلسطینی گرفتار کر لیے گئے اسرائیلی فوج نے زخمیوں کو اسپتال پہنچنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں فلسطینی حکام کا گناہ ہے کہ اسرائیل کی بمباری سے غزہ کے ستر فیصد مکانات تباہ ہو چکے اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے مزید 165 فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 21,600 سے بڑھ گئی شام میں اسرائیلی حملے میں ایران کے حامی ملیشیا کے 23 افراد شہید حماس کی جوابی کاروائیاں کئی اسرائیلی فوجی مار دئیے متعدد اسرائیلی ٹینک اور بکتر بندگاریاں تباہ اسرائیلی فوج نے میجر اور کیپٹن سمیت دو فوجیوں کی حلاکت کی تصدیق کر دی اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں چین کا اسرائیل سے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے والے حملے بند کرنے اور غزہ میں امداد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ تب پر وحشیانہ بمباری اور ہزاروں حلاکتوں کے باوجود اسرائیل کی کامیابی کے اشارے نہیں مل رہے برطانوی اخبار کا کہنہ ہے کہ اسرائیل خود کو اقلے ممکنہ حملوں سے محفوظ بنانے کی اقین دہانی حاصل نہیں کر سکا اسرائیل عالمی تنہائی کا شکار صرف امریکی تعاون کے بلبوتے پر غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں برطانیہ جیسا اتحادی بھی اسرائیل سے مستحکم جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگا اسرائیل کے لیے غیر مشروط امریکی حمایت میں کمی کے اشارے مل رہے ہیں برطانیہ کا متعدد مسلم ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا فری اینٹری سہولت کا اعلان اطلاق بائیس فروری دوہزار چوبیس سے ہوگا سہولت سے خلیص تعاون تنظیم اور اردن کے شہریوں کو فائدہ ہوگا وحرین کوئیت امان سعودی عرب سے برطانیہ آنے والوں کو الیکٹرانک ٹریول ایتھارٹائزیشن کی ضرورت ہوگی تمام عمر کے افراد کے لیے دس پاؤنڈ فیس لے کر جاری ہونے والا ٹریول پرمیٹ دو سال کے لیے کارامت ہوگا مرجنسی میں مطلب موقع پر ہر چیز نہیں ملتی تو اس کے لیے آپ میں باہر جانا پڑے گا اور میڈیکلز بھی مطلب دور ہے وہاں سے اپنے چیزیں لے کرانے ہوگی لیبوٹری سے آ رہا ہوں تقریباً یہاں سے تقریباً ادھا کلومیٹر دور لیبوٹری ہے نہ یہاں پہ کوئی میڈیسن کا فیسلیٹیز ہے نہ یہاں پہ کوئی ٹیسٹ کا فیسلیٹیز ہے بلوچستان میں مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے تقریباً تین تالیس عرب روپے مختص کیے گئے لیکن بلوچستان میں صحت کے شعبے میں بہتری نہ سکی بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں جدید مشینری کی تنصیب تو دور کی بات بی ایم سی اسپتال کوئٹا میں انجیوگرافی اور سیٹی سکین کی مشینیں تین برس سے خراب ہیں مریض دوائیں اور سٹرنگز تک خریدنے پر مجبور ہیں مہنگائی اور تباہ انفرسٹرکچر بحال نہ ہونے کے باعث دوہزار تئیس سوانک کی سیاحت کے لیے بہتر ثابت نہ ہو سکا بلندو بالا پہار، برفیلی چوٹیاں، گھنے جنگلات، شور مچاتے دریا سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں مگر سیلاب میں سڑکوں کی ٹوٹ پوٹ نے سفر مشکل بنا دیا ہے دوہزار چوبیس کے بارے میں پیشگوئیاں سو برس پہلے ہی کر دی گئیں تھیں امریکہ کے جنرل میں شائر رپورٹ کے مطابق بصیرت رکھنے والوں نے انیس سو چوبیس میں یہ تصور پیش کیا تھا کہ دوہزار چوبیس میں دودھ کو دوا کے ڈروپر میں پیش کیا جائے گا ایک انڈا عورت کی محبت کی قیمت ہوگا بھوڑے مادومی کے قریب ہوں گے آسمان، ہوای جہازوں سے سیاہ ہوگا انسان کی عوصہ زندگی سو برس تک ہو جائے گی جبکہ پجتر برس کا شخص نسبتاً جوان ہوگا آبادی زیادہ ہونے کے باعث قہد کا سامنا کرنا پڑے گا خواتین سیاست، پولیس اور فوج میں بھی شمولیت اختیار کریں گی ہتیار پلک جھپکتے ہی انسانیت کو ختم کر دیں گے خواتین، بچے اور بزرگ محفوظ نہیں ہوں گے امریکی بڑے شہروں کے بڑے بڑے حصوں کو مسمار کر دیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم، آسٹریلیا کے خلاف سیریز کا تیسرا ٹیسٹ کھیلنے میلورن سے سیڈنی پہنچ گئی قومی ٹیم یکم اور دو جنوری کو ٹریننگ کرے گی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ تین جنوری سے شروع ہوگا میزمان ٹیم کو دو صفر کی فیصلہ کنگ بردری حاصل ہے نئے سال کی خوشی میں دل کا رشتہ ایپ کی جانب سے فیس ڈسکاؤنٹ یکم جنوری کو ویریفیکیشن فیس پر پجتر فیس ریاعت کا تحفہ اب دس ہزار کے بجائے سے دھائی ہزار میں ویریفیکیشن ہوگی ویریفائیڈ سارفین کو لاکھوں پروفائلز تک رسائی بے شمار میچ ریکویسٹ اور پریمیم پروفائلز تک بھی رسائی ملے گی تازہ تازہ سرسوں کا ساگ اس پر مکھن کا پیڑا اور گرمہ گرم روٹی دو ہزار تائیس کے آخری سنڈے کو یادگار بنانے کے لیے ملتان کی شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رکھ کر لیا گرمہ گرم ناشتے نے سردی کا مزہ دوبالہ کر دیا ملتان کی شہریوں نے سردی کا مزہ دیگی